مرک سے پہلے آپ نے دیکھا ممبئی کے گنہگار یاکو میمن کی فانسی پر کیسے اصددین اوبیسی نے سوال کڑے کیے لیکن فانسی پر سیاست کرنے والوں میں اوبیسی اکیلے نہیں ہیں آج کانگریس پارٹی کے دو بڑے نیتاؤں نے دگویرے سنگھ اور شرشی تھرون نیے ایسے سوال اٹھا دیئے جس کے بعد سیاست کی پارا اور گرب ہو گیا ناکپور کی سنٹرل جیل میں صبح فانسی پر لڑکائے جانے کے ساتھ ہی ممبئی کے گنہگار یاکو میمن کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی لیکن اس پر راج نیتی نے سر اٹھا لیا یاکوپ کے باہنے دیش میں فانسی کی سزا پر ہی بہنس چل پڑی اس کی شروعات ہوئی کانگریس مہاشاچیو دگویرے سنگھ کے ٹویٹ سے جنہوں نے لکھا مجھے امید ہے کہ سرکار اور نیائی پالی کا آتنگ کے دوسرے معاملوں میں بھی جاتی مت اور تھرم کی آدھار کو نظر انداز کر اسی طرح کی پرتبطتہ دکھائے گی جس طریقے سے آتنگوات پھیرانے کے انعے آروپیوں کے معاملے چل رہے ہیں مجھے اس پر شک ہے سرکار اور نیائی پالی کا کی بشوش نہیں ہے تھا داؤں پر کیا یہ جو نرنے ہو رہے ہیں کیا کوئی کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں اسی پرکار راجیو گاندی جی کے ہتیاروں کو آج تک فانسی کیوں نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں تتپرتہ کیوں نہیں دکھا رہی ہے سرکار لیکن اس کے بعد کانگریس کے سانسد اور پورف کے اندرے منتری شاشی تھرور کے ٹویٹ نے اس بحث کو اور ہوا دی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا یہ جان کر دکھ ہوا کہ ہماری سرکار نے ایک انسان کو فانسی دے دی ہے سرکار پریوجت ہتیار ہمیں ہتیاروں کے سطر پر ہیلا کر کھڑا کر دیتی ہے میں اس فانسی یا ایک کیس کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں سارے فانسی فانسی کے سزا غلط ہے میرے اکرام میں ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی ہمارے سٹیٹ بدلہ نہیں لینا چاہیے یہ نہیں ہے سٹیٹ کی ڈیوٹی دو بڑے لتاؤں کی اس ٹویٹ بازی اور بیان بازی سے یاکوب بیمن کی فانسی پر نیا سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا فانسی نے پھر سیاسی رنگ لے لیا اور ویروڈیوں کے نشانے پر رہے دکھ و جے سنگھ اور ششی تھرو جس بیکتی کے کارن جس بیکتی نے اتنا بڑا کانڈ کیا اگر اس کو فانسی کی سزا نہیں دی جائے تو پھر کیا اسے چاندی کے کٹورے میں دودھ اور کھیر کھلانے کا کام کیا جا سکتا ہے لیکن ششی تھروڑ کو نصیحت ملی اپنے ہی پارٹی کے بھیتر سے کانگریس نیتا رینوگا چودری نے کہا کہ اگر فانسی کی سزا ختم کرنا چاہتے ہیں تو سنسب میں پرستہ اولائیں مطمئنٹی ارنگ جیٹنی نے کانگریس نیتاؤں کی اس بیان بازی پر سیدھے سونیا گاندی سے اس سوال پوچھ لیا آج ہم یہ مدہ اوٹھا کے ہم کیا کر سکتے ہیں ہاوز میں لیاو بات بحث وہاں کارے رول بدل دے اور چلا ہے کس نے مانا کیا we therefore expect the congress president mrs. sonia gandhi to clarify before the whole country how its leaders some of them have come out with contrarian statements with regard to the punishment given by the judicial process in the 1993 mumbai blast case لیکن یاکوب کی فانسی پر سیاست ہی نہیں ہو رہی ہے اب ایک نئی بحث یہ بھی خلی ہو گئی ہے کہ دیش میں فانسی کی سزا ہو یا نہ حالانکہ کانون کے جانکاروں کی بھی اس میں رائے ایک نہیں ہے definitely this has caused now a serious issue to be taken into consideration as to whether death penalty is just on our statute book and i think that debate will now begin وہ الگ بات ہے اس کے اوپر debate ہو سکتی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ فانسی کی سزا رہنی چاہیے اس معاملے میں آپ کو رکھتا کہ صحیح نائے ہوا بڑا جب دیویسنگی کہتے ہیں انشوکشتہ پر سوال نائے ہوا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا جتنے سب یہ دیش ہیں دنیا کے ایک سو تیس سے زیادہ انہوں نے سب نے موت کی سزا ختم کر دی ہے ہندوستان ہی قریب قریب ان سب دیشوں میں رہ گیا ہے جس میں ابھی بھی جاری ہے